اب دعوت دیتا ہوں مقدس مواب ریورن ڈاکٹر لیاکت قیسر کو آؤ ویلکم کیجئے ویلکم کیجئے خدا کے خادم کو تینکیو تینکیو گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ آج ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے چند ایک باتیں دیکھیں گے مین بات مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے خدا مند یسو مسیح تخت نشین ہے ہیلیلویہ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے ساری ہسٹری کا کلائمکس اس میں ہے پدائش کی کتاب دیکھیں اس میں بگننگز ہیں شروعات ہیں کائنات کی انسان کی گناہ کی فیملی کی قوم کی مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تکمیل ہے کلائمکس ہے اروج ہے اختتام ہے چیزیں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہیں کائنات بھی آدمی بھی قومیں بھی چرچ بھی خدا مند کی حضوری بھی ساری نبوتیں پوری ہو رہی ہیں کئیوں کو شاید اس میں پکچرز ہیں تشبیحات ہیں سمجھ نہیں آتی وہ ادھا چلائی کٹن لگ بھی جو کہ غلط ہے ڈیمونک ہے کئی تعویز بناتے ہیں اس کتاب کے خر برکت ملے گی یہ سب ڈیولش باتیں ہیں اس میں فتح کا میسج ہے کہ یسو ناصری فاتح ہے غالب آیا ہے تخت پر بیٹھا ہے ہمارا خدا مند ہے ہمارا نچات دہندہ ہے ہمارا بادشاہ ہے تو آئیے دیکھیں اس پوری کتاب کے تین حصے کیے جا سکتے ہیں بیری سیمپل کل بائیس ابواب ہیں ٹوانٹی ٹو چپٹرز پہلا حصہ ہے پہلا سین ہے اس کتاب کے اندر اس میں پہلے پانچ ابواب ہیں ان چپٹرز میں پہلے پانچ ابواب میں آپ کو نظر آئے گا کہ جیسوس کرائیسٹ is on the throne in heaven آسمان میں یسو مسیح تخت نشین ہے اور دیکھئے تیسرے باب کی اکیس آیت لکھا ہے مسیح کہہ رہا ہے جو غالب آئے انویٹیشن بھی ہے اور چیلنج بھی ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باب کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے آسمان میں یسو مسیح تخت پر بیٹھ ہے اپنے باب کے تخت پر بیٹھ ہے اور غالب آ کر بیٹھا ہوا ہے جس طرح یسو زمین پر غالب آیا گناہوں پر عبلیس پر آزمائشوں پر اسی طرح چیلنج ہے چرچ کو ایمانداروں کو کہ اگر تو بھی غالب آئے تو یسو کہتا ہے جس طرح میں اپنے باب کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اسی طرح میں تجھے بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا تو یہاں پر ہم دیکھتے پہلے پانچ ابواب میں کہ یسو مسیح آسمان میں تخت نشین ہے دوسرا حصہ مکاشفہ کی کتاب میں چھے باب سے بیس باب تک ہے اس میں جو خیال موجود ہے وہ یہ ہے کہ یسو ناصری زمین پر تخت نشین ہے دی انتھرون منٹ ہمیں نظر آتی اس وقت بھی ہمارا خداون یسو مسیح نئی کرییشن میں بھی تخت نشین ہوگا تو یہ تین حصے ہیں اس کتاب کے تو پہلے پانچ ابواب پر ہم نظر کریں گے اس میں ہمیں آسمانوں سے مسیح نظر آتا ہے لکھا یوہنہ رسول نے جس پر مسیح ظاہر ہوا آسمانوں سے اور وہ حیران ہو گیا گر پڑا مردہ سا ہو گیا خاف کھانے لگا مسیح کی جلالی صورت اس طرح کی تھی کہ اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی ماند ہیں اندازہ کیجئے یہ ہمارا مسیح ہے اس کے بال اس کا سر جس طرح سفید اون ہوتی ہے ٹوٹل پیورٹی دس اس آور جیز دس پاک پیور جیز اس کے سینے پر سونے کا سینے بند اور اس کے پاؤں جیسے تیز پیتل اور اس کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب کہ کوئی شخص اس فانی بدن میں اس یسو کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے یوہنہ رسول خوف کھا کر گر پڑا یہ جھلک ہمیں نظر آتی آسمانوں کا مسیح جب اس مین پر آیا انترونمنٹ ہے اس کی یسو ناصری کی اور جب یہ یوہنہ ڈر گیا گھبرا گیا تو یہ یسو اس پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور اس کا میسج یہ آتا ہے خوف نہ کر کیا میسج ہے انسان کے لیے جو ہمیشہ ڈھرا رہتا ہے آسمان پر مسیح تیرے لیے میسج دیتا ہے خوف نہ کر دیتا ہے کیوں خوف نہ کر اس لیے کہ میں اول اور آخر اور سندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد سندہ رہوں گا موت اور عالم اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں اس لیے تو خوف نہ کر یہ میسج ہمارے لیے میرے لیے تیرے لیے خوف نہ کر حوصلہ رکھ تسلی رکھ تیرا خداون آسمان پر تخت نشین ہے اور پھر دوسرا اور تیسرا باب سات چرچز کو خطوط لکھے گئے ہیں مطلب پھر کیا ہوا مطلب یہ ہوا کرائیسٹ ان ہیون آپ اپریٹس تھرو دی چرچ آن ارث آسمان کا مسی زمین پر کی کلیسیا کے ذریعہ سے کام کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ آسمان میں بیٹھا ہے اور اس کا کوئی تعلق چرچ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مسی یہ کہتا ہے کہ میں سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہوں اور یہ چراغ دان میری کلیسیاں ہیں اگرچہ میں آسمانوں پر تخت نشین ہوں لیکن زمین پر جو میرا چرچ میری باڈی ہے میں ان میں پھرتا ہوں دیکھتا ہوں پرکتا ہوں جھڑکتا درست کرتا ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم بھی غالب آؤ تو میرے ساتھ آسمان پر میرے باب کے تخت کے اوپر بیٹھو گے میں تمہارے ساتھ ہوں یہ زندہ خداون کا میسج ہے ہمارے لیے اور چوتھا اور پانچوہ باب یہ کلائمکس ہے پہلے حصے کا جہاں پر ہمیں مسیح تخت پر دکھائی دیتا ہے جب آپ غور سے پڑھیں چوتھا اور پانچوہ باب تو آپ کو کوئی سترہ اٹھارہ انیس دفعہ لفظ تخت ملے گا چوتھے اور پانچوہ باب میں and this is the message وہاں پر چوتھے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس تخت کے گرد زمرت کسی ایک دھنت معلوم ہوتی ہے اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اس تخت میں سے بجلیاں آوازیں گرجیں پیدا ہوتی اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے خدا کی ساتھ روحیں اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی ماند ہے تخت کے بیچ میں تخت کے گرد ایوری ویئر ان چیپٹر فور این فائیو تم پڑھتے ہو تخت کے بارے میں پانچ و باب شروعی ہوتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو سات مہریں لگا بند کر دی گئی ہے اور اعلان ہوتا ہے کون اس کتاب کو چھونے اور پکڑنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائک ہے یہ پیغام جاتا ہے یہ اعلان جاتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے کون اس کتاب کو کھولنے کے لائک ہے اس کتاب میں فیوچر ایوینٹس فیوچر ہسٹری درج ہے اور سیل کر دی گئی ہے کون اس پر آثورٹی رکھتا ہے یہ اس کا مطلب ہے کون اس کو کھول سکتا ہے کون اس کی مہریں توڑ سکتا ہے تو دیکھو تیسری آیت میں پانچ میں باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے بلکہ دوسری آیت بھی پڑھ لی جیگا پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھول نے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائک ہے کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا کوئی شخص نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے مہریں کھولنا تو دور کی بات اس پر نظر کرنے کے بھی لائک نہ نکلا نو بڑی سٹوڈ اپ اور آسمان اور زمین میں نبی تھے بادشاہ تھے بیغمبر تھے بڑے بڑے مقدس لوگ تھے لیکن نو بڑی کوئی شخص اس کتاب کی مہریں کھولنے کے لائک نہ نکلا بڑا there is one ہیلیلویہ کیا لکھا ہوا ہے یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو دعوت کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا سبا کیا ہوا گویا اب زبا ہوا نہیں لیکن گویا سبا کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا یہ زبا کیا ہوا بھی ہے اور کھڑا بھی ہے زبا ہوا ماضی میں اب بھی پتا چلتا ہے اس نے قربانی دی یہ زبا ہوا تھا لیکن کھڑا ہے اس کے ساتھ سینگ یعنی اس کی کمپلیٹ پاور اینڈ آتھارٹی ساتھ آنکھیں کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دینِ ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا اور جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار چوبیس بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اود سے برے ہوئے سونے کے پیالے تھے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی یہ لفظ ہی بڑا امپورڈنٹ ہے تو ہی صرف تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تُو نے زبا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہلِ زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردہ گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا ایمیجن لاکھوں کروڑوں فرشتے وہ کیا کہہ رہے ہیں بارمی آیت پانچ میں باب کی وہ بلند آواز سے کہتے تھے لاکھوں کروڑوں فرشتے پاورفل انجلز وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ زبا کیا ہوا بھر رہی خدرت اور دالت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائک ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور بھرے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے اور چار چانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا یہ ہمارا یسو ہے جو آسمان پر تخت نشین ہے اور کروڑوں فرشتے اس کی پرستش عبادت کرتے سجدے کرتے this is our jesus جو آسمان پر تخت نشین ہے تو پھر اس میں ہمارے لئے میسج کیا ہے میسج یہ ہے he watches over you and your life یہ آسمان پر تخت نشین یسو یہ تیری زندگی کو watch کرتا ہے تیری فکر کرتا ہے تیرے بوجھ اٹھاتا ہے چراغ دانوں میں پھرتا ہے تیرے سر کے سر بال گنے ہوئے ہیں تیرے بوجھ اٹھاتا ہے تیرے آنسو دیکھتا ہے تیرے بہرانوں کو جانتا ہے اور تو اکیلا نہیں اس کی طرف پھر جو تخت نشین ہے وہ تیرا کمزور ہاتھ تھامے گا اور تجھے سنبھا لے گا اور تیرے لئے برکت کو آرڈرز کرے گا اس کی طرف پھر وہ تخت نشین ہے کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے اپنی ڈال دو اس لیے کہ وہ تیری فکر کرتا ہے ہاں تیری مالی ضروریات ہیں اور تیرے لئے پہاڑ کی طرح ہیں لیکن یہ خدا مند یسو مسی جو پہاڑوں کو سرکا دیتا ہے وہ آسمان پر تیرے لئے تخت نشین ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسو مسی ہے اس کے نام کے لئے سوردار تھا لیو ہیلیلوی اور وہ کیا کہتا ہے تیسرے باب کی اکی سائد میں ہم نے پڑا جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باب کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے یہ پہلا حصہ ہے میرے عسیزو مخاشفہ کی کتاب کا تسلی کا پیغام ہمارے لئے دوسرا حصہ لمبا ہے چھٹے باب سے بیس میں باب تک ہے بڑی کمپلیکیشن ہیں اس میں بیسیکلی دو باتوں کا ذکر ہے چھے باب سے بیس باب تک ایک بڑی مسیبت تھیلوجین اس کو گریٹ ٹریبولیشن کہتے ہیں بڑی مسیبت دوسری بات جس کا ذکر وہ خدا کا غصب اور برے کا غصب یہ دو باتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے سات مہروں میں جب وہ کھولی گئی ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا پر مخالف مسیب کی حکمرانی ہوگی اور یہ نہیں جب ہمیں خیرسٹن ہوں زمین پر جنگ و جدل ہوگی کال ہوں گے موت ہوگی ازائر سانی ہوگی نیچرل ڈیساسٹرز ہوں گے یہ مہریں جب کھلتی یہ میسج ہمیں ملتا ان ابواب کے اندر سات نرسنگ پھونکے جائیں گے اور جب یہ پھونکے جاتے ہیں ہم پڑھتے مخاشفہ کی کتاب میں کہ خون اور اولے اور آگ سمندر خون کی طرح ہو گیا پانی دریا چشمے پانی پلوٹڈ کنٹیمینیٹڈ ہو گیا سورج چاند ستارے ڈیمیج ہو گئے اور ڈیمونک پاور زمین پر کام کر رہی ہے سات پیالوں کا ذکر ہے جس میں لا الاج سکن ڈیسیزز آ جائیں گی انسان پر سمندر کی سندگی مر جائے گی مخلوق میں موت ہوگی تاریخی ہوگی ہر مجدون تک کی جنگ ہوگی یہ بیس چپٹر تک یہ باتیں مطلب کیا نکلا ارے مطلب یہ ہے حوصلہ رکھ جب یہ ساری چیزیں آئیں گی یہ ابواب ہمیں بتاتے ہیں کہ تیرا یسو زمین پر بھی تخت نشین ہے اور جب حالات خراب ہو جائیں کہ زمین پر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تُو اپنے کا خون لگا رہا ہوا ہے اور وہ تخت نشین ہے اور تجھے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیلیلویہ مقاشفہ کی کتاب گیاروہ باب پندرہ سے سترہ آیت تک دیکھ لیجئے گا ان مسیبتوں کے دوران ایک آواز ایک بڑا حوصلہ افسہ پیغام خدا کے لوگوں لکھا ہے جب ساتھ میں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں مضمون کی یہ آواز آدھا وہ سنو اور پڑھو کہ دنیا کی بادشاہی دنیا کی زمین پر آن اردھ ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہیلیلویہ اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند کی ہو گئی اور وہ دنیا پر عبدالعباد بادشاہی کرے گا چوبیس بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے موں کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت مطلقی 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 آن نرسنگ 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 پھونک جان کال پیجن بیماریاں آجن بڑا کچھ ہو جائے میں تجھ میں ہوں مجھے کوئی ڈار نہیں کیونکہ میرا خدا سلطنت کرتا ہے اور بادشاہی کرتا ہے ہیلیلویہ تیسرہ حصہ اور آخری پارٹ بیس اکیس اور بائیس باب دو چپٹرز یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ in the new creation in future جب ہم پڑھتے ہیں اکیس باب میں ہی پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئے زمین کو دیکھا new creation اس وقت بھی ہمارا خدا مند یسو مسی بادشاہی کرتا ہے جد در تیان کرو یسو ناصری is on the throne یہ مکاشفہ کی کتاب ہمیں میسج دیتی ہے anywhere everywhere all over wherever whenever تیرا موت 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 تیرا ڈھنک کہا رہا موت تیری فتح کہا رہی تجھ ایک زمین رو اور اور کہند ہمارا تو یا تو یہ کلام سچا ہے which I believe it is true یا فرزی سچے ہیں ہمارا خداون تخت نشین ہے اور وہ جلال کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ اول ہے آخر ہے الفا ہے امیگا ہے ابتدا ہے انتہا ہے ہیلیلویہ جیسوس کرائیسٹ is on the throne glory to jesus نیو کرییشن میں بھی ہمارا خداون تخت نشین ہے آؤ پڑیں خدا کا کلام مکاشفہ کی کتاب بائی سباب اس کی تیسری آیت اور پھر لانت نہ ہوگی نو مور کرس نو مور دس اس آور فیوچر یہ ہمارا مستقبل نو مور کرس کوئی لانت نہ ہوگی پھر اب ہے جسے سلیپ پر مسیح نے توڑ دیا وہ خود لانت بن گیا تاکہ برکت ہم تک پہنچے پھر لانت نہ ہوگی خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اے جدہ ذکر پچھے آگیا ہے یہ اس شہر کی طرف اشارہ ہے جدھیاں سڑکاں سونے دیا جسے روشن کر رکھا ہے برے کے جلال نے کوئی لورڈ شیڈنگ نہیں ہیلیلویہ تے کوئی بلب بھی نہیں تے ٹیوبہ بھی نہیں اس لیے کہ برہ جہاں کھڑا ہے ایسی روشنی گلوریس لائٹ اس میں سے نکلتی ہے اس نے سارے شہر کو روشن کر رکھا ہے پریز تا لارڈ پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے وہ اس کا مو دیکھیں گے اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوگے کیونکہ خداون خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے خدا کے لوگ بھی اپنے خداون کے ساتھ لیکن کون اس شہر میں داخل ہوگا یہ بھی اسی چپٹر میں لکھا ہوا ہے چودہویں آیت بائیس باب کی لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جام میں دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے کون جنہوں نے اپنے جام یسو ناصری کے خون سے دھولی ہے جو آگے اس کی سلیپ کے پاس جو پچھتا ہے اپنے گناہوں پر اور انہوں نے کہا جیزس آئی ایم سوری مجھے معاف کر مجھے دھو دے اور وہ کہتا ہے اگرچہ تیرے گناہ کرمزی ہوں ارغوانی ہوں کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں وچکار ہوں تیرے گناہ بے شمار ہوں پکے ہوں دھبے ہوں داغ ہوں تیری ساری سندگی پلوٹڈ ہوں خدا تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کا بیش قیمت خون تیری زندگی کو تیرے سمیر کو تیرے داغوں کو دھو سکتا ہے اور تجھے نجات دے سکتا ہے اور تجھے ان دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کا اختیار دے سکتا ہے پندرویں آیت میں مگر کتے جادوگر حرام کار سیکسولی پرورٹڈ پیپل جنسی اعتبار سے الودہ لوگ مگر کتے جادوگر جو اکلٹس میں ہیں تویز دھاگے ٹونے قبرے پیر فقیر جنتریاں منتریاں کالی تھاکتے جادوگر اکلٹس پرسرار علوم دوسروں کو قبضہ کرنے کے لئے نقصان پہنچانے کے لئے مجیشن جادوگر حرام کار خونی جو خون کرتے مرڈر کرتے بت پرست جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا کیا ہوگا زور اسے بولو پتہ نہیں پنجابی بندہ کمیں کہا دیں اسی تو آڈی پوشل پھڑ کے چلے جانگے ایک کلام چیتے نہیں لکھیا ایک پنجابی کلچر دی بائبل چلی ہے بائبل کیا کہتی ہے یہ باہر رہیں گے ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے والا جڑا کہیں سنا ہو سنا یار سا پتہ لگنڈ ہے چھوٹ بولنڈ ہے لیکن وہ سواد لے رہے ہے وہ سون رہے ہے وہ خوش ہے اس محول بڑا راضی یہ بھی اور جھوٹ گھڑنے والا چھوٹ کڑی آئی جاندہ ہے ہندہ تھے نہیں سچائی نہیں کڑی جاندی اور جتھے پچھو ہوئی دو دونی چھاری جھوٹ کو گھڑا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے یہ لوگ اس شہر سے باہر رہیں گے آج تیرا کیا حال ہے کیا تیری زندگی مسیح کے خون سے کبھی دھلی پاک ہوئی تجھے گناہوں کی معافی کا تجربہ ہوا یا تو نومینل کرسچن ہے نام نہاد کرسچن ہے کرسچن فیملی میں پیدا ہوا تیرا نام کرسچن رکھا گیا لیکن لیکن کیا یہ کرسچین یہ خدام مسیح تیری روح کے اندر بھی کبھی آیا تجھے نئی پدائش کا تجربہ ملا تیرا شخصی تعلق اس نجات دہندہ اس خدام یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے آسمان پر بھی زمین پر بھی فیوچر میں بھی کیا یہ تیرے دل میں آیا کبھی اس نے تیری زندگی کو چھوا کیا تیری زندگی اس کے خون سے دھلی ہوئی ہے یہ خدا آنے والا ہے یہ فائنل ڈے ہوگا اگر تُو نے کبھی مسیح کو زندگی نہیں دی آج تیرے پاس موقع ہے کہ تُو جھک جائے اس کی سلیب کے سامنے جس نے آسمانوں کو چھوڑا ہم کرسمس کے گیت گا رہے ہیں درخت لگا رہے ہیں کار بھیج رہے ہیں کیک کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن سوچ کہ یہ خدا مند جس نے تیرے لیے جلالی آسمان چھوڑ دیا اور زمین پر ایک استبل میں آگیا اور تیرے لیے سلی پر جان دے دی کیا تُو نے اسے اپنی زندگی دی ہے آو ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور غور کریں اور سوچیں یہ خدا مند قادر مطلق جو تخت نشین ہے کوئی ادھر ادھر اٹھے نہ چلے پھر نہ اب یہ بہت اہم حصہ ہے جب ہم دعا کرنے کو ہیں شکر گزاری کیجئے گا اور وہ نوجوان وہ بہن بھائی جنہوں نے کبھی مسیح کے خون سے اپنی زندگی کو نہیں دھویا سلیپ کے پاس نہیں آئے سوری نہیں کی پچھتائے نہیں افسوس نہیں کیا ارے تیرا فیوچر ڈارک ہے تیرے پاس کوئی عبدیت نہیں ہے آج تیرے پاس موقع ہے خدا تجھے بلا رہا ہے تیرے گناہ چاہے ارغوانی اور کرمزی ہو وہ برف کی ماند سفیت ہو جائیں گے اون کی ماند اجلے ہو جائیں گے آج تیرے پاس موقع ہے آج اس کو اپنا دل دے اور اقرار کر اور اس کے سامنے آجا وہ تجھے پاک کرے گا تھوے گا نئی پدائش تجھ کو دے گا آجا اس کے پاس وہ تجھ کو بلا رہا ہے اگر کوئی اس کی آواز سنتا اس کے پاس آنا چاہتا وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے ہم اس کے لئے دعا کریں گے اگر کوئی چاہتا میں آج مسیح کو دل دینا چاہتا ہوں وہ اپنی چگہ پر کھڑا ہو جائے yes god bless you god bless you god bless you god bless you god bless yes god bless you hallelujah paak روح تجھ پر جمش کر رہا ہے اگر تُو نے کبھی مسیح کو زندگی نہیں دی stand up on your seat hallelujah hallelujah شکر یہ موقع ہوگا آخری شکر گزاری کیجئے باقی تجھ کو بلا رہا ہے ناصری دھوکہ ہی دھوکہ سنسار ہے رب یہ سو کا سچا پیار آجا آجا پربی سکھ کے در آجا جیون ملے کا تجھے آجا 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 nal ہی ملے پیار